السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد وعیس خان ندوی فاضل ادب دار العلوب ندوة العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اونلائن اربی سیکھے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھ رہے ہیں ہم نے انہ کو کلیر کر لیا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو انہ کلیر کر کے دکھائیں گے تو ہم بیان پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا حروف مشبہ بالفعل آج ہم نے علفلام کے ساتھ لکھا ہے بالفعل اور اس کو بفعل بھی بول دیتے ہیں بغیر علفلام کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو ہم کریں گے کلیر انہ کلیر انہ کل ہم نے کیا کیا تھا کلیر انہ انہ کے معنی کیا تھے بے شک انہ کے معنی کیا تھے کیے بے شک اب دیکھئے دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ اردو سے سمجھ جائیے اردو سے اس طرح سمجھیں گے آپ کے بے شک بے شک سے آپ جملہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں بے شک زید بیمار ہے بے شک مدرسہ خوبصورت ہے بے شک کمرہ بڑا ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن کہ بے شک سے آپ جملہ اسٹارٹ نہیں کر سکتے کہ بے شک موبائل بڑا ہے آپ نہیں کر سکتے تو اس کیلئے کیا کرنا ہوگا آپ کو شروع میں کوئی نہ کوئی ورب لے کر آنا ہوگا مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ میں نے سنا کہ بے شک موبائل بڑا ہے میں نے جانا کہ بے شک زید بیمار ہے تب آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ انہ کا جو یوز ہوگا وہ جملے کے اسٹارٹنگ میں نہیں ہوگا وہ جملے کے بیچ میں ہوگا مثال کے طور پر میں مثال لکھ دیتا ہوں یہاں پہ زیدن مریضن زید بیمار ہے ہم اس پر انہ لگائیں گے تو انہ زیدن مریضن ہو جائے گا لیکن انہ لگا تھے ہم انہ انہ اب دیکھیں انہ کی پاور کیا ہوگی انہ کی پاور سیم انہ کی طرح یعنی وہ خبر کو کچھ نہیں کہے گا مبتدہ کو ہی کہے گا مبتدہ کو کیا کر دے گا وہ منصوب کر دے گا زیدن اب خالی ہم نے زبر نہیں لگایا ہے بلکہ علیف بھی نہ آیا ہے کیونکہ دو زبر کی تنویر علیف کو ریکوائٹ کرتی ہے تو انہ زیدن مریضن کے بے شک زید بیمار ہے ابھی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کے بے شک زید بیمار ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا شروع میں کچھ نہ کچھ ہمیں لکھنا پڑے گا سمیعتو میں نے سنا فعل مازے اب سمپل ہوگی جملہ ایک دم صحیح ہو گیا سمیعتو میں نے سنا انہ زیدن مریضن کے بے شک زید بیمار ہے تو یہ ہمار جملہ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر آپ انہیوز نہیں کریں گے کیوں انہ جو ہے وہ جملے کے سٹارٹنگ میں آتا ہے انہ جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے دوسری مثال لیتا ہے مثال کے تو پر محمد رسول محمد جو ہے وہ رسول ہے آپ کہیں گے کہ وہ الفلام نہیں لگایا اصل میں محمد پر الفلام نہیں آتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے چکے وہ محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ رسول ہے اب یہاں پر ہم انہ داخل کریں گے انہ اب محمد کیا ہو جائے گا محمدن خالد دو دبر نہیں لگائیں گے بلکہ الف بھی لگائیں گے کیوں دو دبر کی تنویل الف کو ریکوائر کرتی ہے تو انہ محمدن رسول کے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے ابھی بات پوری نہیں ہوئی تو ہمیں کچھ نہ کچھ شروع میں لے کر آنا پڑے گا مثال کے تو پر ہم لے کے آ جاتے ہیں یہاں پر شہیدہ یشہدو اس کے پر میں کہاتے ہیں گواہی دینا اب ماضی بھی لے کے آ سکتے ہیں مضاہرے بھی لے کے آ سکتے ہیں آپ کچھ بھی لے کے آ جائیے تو مثال کے پر ہم شہیدہ یشہدو گواہی دینا اس سے میں لے کے آوں گا مضاہرے واحد متقلم یشہدو یشہدانی یشہدونا تشہدو تشہدانی یشہدنا تشہدو تشہدانی تشہدونا تشہدینا تشہدانی تشہدنا اشہدو اب میں جا جاؤں گا اشہدو مطلب اشہدو کا میں گواہی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہوا ہے وہ رسول اللہ اویاد ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وہ مضاف مضاف علیہ کی ترقیب ہے اس لئے ہم نے خالی رسول نے لکھا ہے مضاف مضاف علیہ کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے یاروی گرامر میں بہت ہی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ یہ آگے جیسے جیسے جس لیول پر آئے گا اسی لیور پر ہم اس کو سکھائیں گے تو یہاں پر ہم مضاف مضاف علیہ نہیں سکھائیں گے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو یہ کلر ہوا انہ کا ہم کی یوز کس طرح کرتے ہیں نمبر تین مثال لے لیتے ہیں اکتف لو اکتف لو مطلب بچہ اچھا اب اس میں یہ بھی بات یاد رکھئے کہ یہ جو انہ ہے یہ بھی مبتدہ خبر پر ہی آئے گا جملہ اسمیہ پر ہی آئے گا یہ بھی جیسے انہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے مبتدہ خبر پر آتا ہے اسی طرح انہ آگے ہم پڑھیں کہ انہ لیکن لئیتا لعلہ سب جو ہے جملہ اسمیہ پر ہی آتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اگرچہ یہ جملہ فیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر اوپر سے بھی فیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو فیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے جملہ فیلیہ ہوا لیکن انہ کے بعد جو آئے گا وہ جملہ اسمی یا ہی ہوگا تو یہ آپ ذہن میں بات رکھیں اب تفلو زکیون مثال کے دو پر میں لکھ دیتا ہوں کہ بچہ جو ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے زکیون بولتا ہے ذہین کہ بچہ ذہین ہے اب انہ لگاتے ہیں کہ بے شک انہ تفلو تفلو کیا ہو جائے گا تفلا ہو جائے گا اب یہاں پر علف نہیں لگائیں گے نا تفلن کیونکہ اول لیڈیس پر علفلام ہے اب کہ بے شک بچہ ذہین ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بے شک بچہ ذہین ہے کچھ نہ کچھ میس ہو رہا ہے تو ہم شروع میں کیا اڑے کر دیں گے کہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کے لیے علمہ یعلمہ 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 تعالیم اعلم آئے گا اعلم میں جانتا ہوں ان الطفل زکیون کہ بے شک بچہ ذہین ہے تو مجھے امیدی کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کو ہم ورکے طور پر کرنا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر الاسلام اسلام دین اسلام دین ہے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر القرآن قرآن کتاب قرآن جو ہے وہ کتاب ہے نمبر تین الاستاد استاد ہوتا ہے عربی میں زال سے ہوتا ہے اردو میں استاد زال سے ہی بولتا ہے اور استاد زال سے ہی بولتا ہے لیکن عربی میں زال سے ہی ہوتا ہے الاستاذ ایک شوشہ فالتو ہے شفیق استاذ ہے وہ بڑے شفیق ہے مشفق ہے نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں القلم قلم مکسور ٹوٹا ہوا ہے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں اللاعب لاعب بولتے ہیں پلئر کھلاڑی تعیبن تعیبن مطلب تھکا ہوا ہے کھلاڑی تھکا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے شروع میں انہا لگانا ہے انہا الاسلام دین انہا القرآن کتاب لیکن خالی انہا لگا گا تھوڑے آپ جملہ بنائیں گے وہ چونکہ کچھ نہ کچھ میس ہو رہا ہوگا تو انہا سے پہلے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ لگا دینا ہے کہ سمیتو میں نے سنا علمتو میں نے جانا عالم میں جانتا ہوں یا اسمعو میں سنتا ہوں ایک بار ماضی ایک بار مدار اس طرح آپ یوز کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا یا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا افکرو میں سوچتا ہوں مثال افکرو ان اللہ و تعیبن میں سوچتا ہوں کہ بے شک کھلاڑی جو ہے وہ تھکا ہوا ہے افکرو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا فکر تو ماضی میں نے سوچا فکرا یو فکیرو سوچنا کہ میں نے سوچا تو آپ کچھ بھی یہاں پر یوز کر لیجئے یا فہم تو میں نے سمجھا فہم تو میں نے سمجھا علم تو میں نے جانا آپ یوز کر کے جملہ بنا سکتے ہیں تو آپ کو کیا نہیں کرنا ہے خالی انہ داخل نہیں کرنا ہے جس طرح ہم نے اس سے پچھلے سبق میں انہ داخل کر کے جملہ کمپلیٹ کیا تھا یہاں پر شروع میں انہ ایڈ کر کے جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ورب ہوگا کہ جس سے بات ہمارے سمجھ میں آئے گی یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اِنہ بلکل سیم اِنہ کی طرح ہے اِنہ کی جو پاور ہے وہی اِنہ کی پاور ہے اِنہ بھی چینج نہیں ہوگا اِنہ اِنہ اَننُّ اَنَّت اس کی بھی گردان نہیں آئے گی اگر یہاں پر کوئی مونس ہو مسائل دور پر مونس نہیں ہے اس بار تو اگر فاطمہ ہو تو اِنہ فاطمہ تا ہی آئے گا انت فاطمتہ نہیں آئے گا تو انہ بھی انہ ہی رہے گا اور اپنے یہ اسلام اس کا اسم کہلائے گا جو مبتدہ ہوتا ہے وہ انہ کا اسم اور جو خبر ہوتی ہے وہ انہ کی خبر کہلائے گی تو آپ کو یہ بھی لکھ کرانا ہے کہ یہ کیا بنے گا اور یہ کیا بنے گا القرآن انہ کا اسم بنے گا کے خبر بنے گی کتاب انہ کا اسم بنے گا کے خبر بنے گی اس کے بعد آپ کو نمبر دو ہمورک تین ہی جملے لکھنا ہے تین جملے لکھو انہ یوز کرو ٹھیک ہے انہ یوز کرنا ہے تین جملہ آپ کو اپنے پاس سے لکھنے ہیں جس میں انہ یوز ہونا چاہیے یہ جو پانچ لکھے ہیں اور جو اس سے پہلے میں نے مثال دیتی اس میں سے نوٹ نہیں کرنا ہے الگ سے ہی آپ کو اپنے دماغ سے لکھنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا آج کی ویڈیو میں چتنا ہی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ انہ کے بارے میں تو ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے